اسلام علیکم ناظرین ماؤں ہوں آپ کا میز بنافع سبوبکار اور آپ دیکھنے ہیں اس ایس اے انسانی چینل ناظرین ایک افسوس دا خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ پشاور کے قصہ خوانی بزار کی مسجد میں جمعہ کے دوران ایک بم دھماکہ کیا گیا جس میں تیس افراد شہید ہو گئے ہیں اور پچاس افراد زخمی ہیں شیخ رسید کی طرف سے سٹینمنٹ آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہاں پر جو سکوٹی ہم نے نہیں دی تھی مسجد میں اور جو سکوٹی تھی وہ ہم میچ کی میٹنگ کر ر تھے سکوٹی وہاں پر تھی یہاں پر کوئی سکوٹی نہیں تھی تو اس لیے یہ بم دھماکہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ یہ داشت گردی بھی ہو سکتی ہے اور انہوں نے ایک دوسری بھی بات کہی تو میں آپ کو یہ کہنا چلوں کہ پہلی تو بات کہ مسجد میں سکوٹی اہم تھی میٹنگ کے لیے اہم نہیں تھی اور مسجد میں مسجد کا تو تقدس ہے مسجد کا جو اہمیتیں وہ میٹنگ سے زیادہ ہے یہ آپ کی مین غلطی ہے آپ نے سکوٹی مسجد کو دینی تھی میٹنگ کے لیے نہیں دوسری بات کہ پشاور میں یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اور اس سے پہلے بدقسمتی سے آرمی سکول میں جو بچوں کو شہید کیا گیا وہاں پر حملہ ہوا ان کا غم ابھی ہمارے دنوں سے نہیں نکلا تھا تو یہ واقعہ ہو گیا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بم دھماکے کیوں ہوتے اور کون کرتے ہیں دنیا معاشرہ کہتی ہے کہ یہ مذہبی جماعتیں جو ان کو دہشکت بنایا ہوا ہے اسلامی جو مسلمان ہیں وہ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بم دھماکے کام دھماکے کرتے ہیں ان کا کسی مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہوتا یہ صرف پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں کوئی اگر ان کو سپاری اس کے مطابق یہ جو انجنٹے ہوتے ہیں یہ غیر ملکی کام کرتے ہیں غیر ملک پیسے سے یہ کام کرتے ہیں اور دوسری بات کہ یہ جو کام ہوتے ہیں ان کے بیسے کس کا ہاتھ ہوتا ہے یہ غیر ملکی ہاتھ ہوتا ہے اور ہماری سکورٹی کا کریمہ ہمارا پاکستانیوں کا یہ سو بنتا ہے کہ ہماری سکورٹی کیا کر رہی ہوتی ہے جب ایک بندہ غیر ملک سے انٹر ہوتا ہے ہمارے ملک میں تو سکورٹی کیا کر رہی ہوتا ہے وہ کیسے آتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کی جائے تو پاکستان میں کافی ایسے حملے ہو چکے ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے پاکستان کی جو لیسٹ ہے وہ کافی خطہ ناک ملکوں میں شامل ہو جاتی ہے تو اس کنٹرول پانے کے لیے کونکون اقتماد اٹھانے چاہیے حکومت بہتر جانتی ہے تو اس وقت تو ہمارے بات کو انفارمیشن آئی ہے اور پولیس جو تحقیقات کر رہی ہے اور وزیر داخلہ صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر سکورٹی نہیں تھی سکورٹی ہم لے ہوئے تھے اور ہم میچ کا جو میٹنگ کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ تو سوال یہ بنتا ہے تو یہ فرض ہوتا ہے حکومت کا حکومت کنٹرول کرنا چاہیے جو جامعہ مسجد ایک بزار میں ہے وہاں پر سکورٹی کیوں نہیں دی گئی جو وہاں پر متعلقہ تھانا ہے وہاں پر تحقیقات کی جائے تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود پتہ چلے گا کہ اصل کون تھا اور کس نے یہ سب کچھ کیا اور مزید اپ ڈیٹ کیلئے جیسے آپ کو ہمیں ملتی ہیں آپ تک پہنچائیں کہ اس کیلئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں بیل ایکن فرس کریں تاکہ مزید انفارمیشن آپ تک پہنچتے ہیں پھر ملتے ہیں اس ویڈیو میں آپ تک دیکھتے ہیں اسے سے انسانی چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹیفکیشن سے باخبر رہ سکیں شکریہ